بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ایک اور ویڈیو ٹوٹریل کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے اس ویڈیو ٹوٹریل میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ فری لانسنگ کا کام کر رہے ہیں اور آپ کے اندر آپ پر گھنٹا کا سافٹ ویر جو ہے وہ آپ اس کی اندر کام کر رہے ہیں تو آپ کا سکرین شوٹ جو ہے وہ غلط بن گیا تو آپ فوری طور پر اسے ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کس طرح اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ٹوپک ہے آج کا میرا اس ویڈیو کی اندر تو بغیر ٹائم زیادہ کی ہوئے اپنے ٹوپک کی طرف چلتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے جیسی آپ کا گھنٹا جو ٹائم لوگ ہوگا تو اس طرح کی سکرین شوٹ جو ہے اس طرح کی شیٹ آپ کے پاس آ رہی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جس یہاں پر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کروگے ایک اور وینڈو کے اندر آپ کا جو ہے ورک ڈائری اوپن ہو جائے گا جیسی ابھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں اوپن ہو گیا ہے جہاں پر آپ نے ٹائم دیکھنا ہے کون سے ٹائم کا آپ نے جو سکرین شوٹ جو ہے ڈلیڈ کرنا ہے جیسے کہ آپ میرے پاس نو بچ چکے ہیں تو نو بچ سے گیارہم بچ تک کا جو پورا ہے ڈیٹا اس کے اندر ہے تو میں یہاں سے اپنے کسی بھی سکرین شوٹ کو یہاں سے میں ڈلیڈ کر سکتا ہوں یا کہیں سے بھی آپ اگر آپ نے ڈلیڈ کرنا ہے تو آپ اس سکرین شوٹ کو سلیکٹ کریں گے اور ڈلیڈ کر لیں گے اس طرح آپ آسانی کے ساتھ بہت جلدی بغیر ٹائمز آیا کی ہوئے اپنے سکرین شوٹ کو ڈلیڈ کر سکتے ہیں یہ اس وقت ہمیں کرنا پڑتا ہے جب ہمارا سکرین شوٹ یا تو غلط بن جاتا ہے یا پھر ہمارا ٹائمز زیادہ جو ہمیں لاغن کرنا ہوتا ہے اس سے زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم جو ہے جو ہمارا جو زیادہ سکرین شوٹ بنا ہوا ہے وہ ہے یا جو غلطی سے جو ہمارا سکرین شوٹ بن گیا ہے ہم اس کو ڈلیڈ کرنا چاہ رہے ہیں ورک ڈائری کے اندر سے اور بغیر ٹائمز آیا کی ہوئے ہم اس کو ڈلیڈ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ جو ہمارا کلائن ہے وہ اس چیز کو نہ دیکھے تو آپ نے اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے فوری طور پر جو ہے اپنے ورک ڈائری کے اندر جانا ہے سب سے جو فاس طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس طرح جو ہے کلک کر کے آسانی کے ساتھ اپنے جو ورک ڈائری کے اندر پہنچ سکتے ہیں بہت سارے طریقے ہیں جن کو آپ یوز کرتی ہوئے ورک ڈائری کے اندر جا سکتے ہیں لیکن یہاں پر میرا ایک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں وہ بہت جلدی اپنے جو ہے سکرین شوٹ کو جو بھی بنا تھا جو غلطی سے بن گیا تھا یا کسی وجہ سے میں اسے ڈلیٹ کرنا چاہ رہا تھا تو اسے میں بغیر ٹائم ضائع کی ہوئے اس کو میں ڈلیٹ کرنا چاہ رہا تو اس طریقے کو آپ یوز کرتے ہوئے اپنے ورک ڈائری کی اندر سے کسی بگ سکرین شوٹ کو آسانی کے ساتھ بہت ہی کم ٹائم کے اندر آپ اسے ڈلیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ ٹوٹر ٹوٹرلی آپ کو پسند آیا ہوگا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ